السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستوں اور بھائیوں آج انشاءاللہ رمضان مبارک شروع ہونے والا ہے سب کو رمضان مبارک مبارک ہو اللہ تعالی ہم کو رمضان مبارک کی برکتوں سے رحمتوں سے مغفرتوں سے مال امال فرمائے اور اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان کی رحمتوں کے ساتھ ساتھ ہم سب کی بخشش فرمائے اور ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے اور یہ کرونا ویرس کی جو بیماری ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائیں آج آپ کے سامنے سب سے پہلے رمضان مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تھے گزارا اس پر مختلف ہر دن آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دیا جائے گا آپ سنئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں سہری کس طرح کیا کرتے تھے اور رمضان کی ابتداء کس طرح تھے آپ کی ہوتی روزے کی ابتداء کس طرح تھے ہوتی تھی اور کیسے آپ سہری کھایا کرتے تھے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحور اکلہ اکلہ برکتن سہری کھانا برکت ہے فلا تدعوہو اللہ کے نبی نے فرمایا سہری کھانا نہ چھوڑو وَلُوْ اَنْ يَجْرَعَا أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِمَّا اگرچہ کہ سہری میں ایک گھونٹ پانی ہی سہی لیکن ضرور پانی پی لیا کریں فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مَلَائِكَتُ يُسَلُونَ عَلَى الْمُتَسَاحِلِينَ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سہری کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ان کے لئے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کو دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیرسحوری فی رمضان اور فرمایا فَقَالَ أَحْلُمَّا إِلَى هَذَا الْغِذَاءِ الْمُبَارَكَ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے سہری کھانے کے لئے رمضان میں دعوت دی اور فرمایا آؤ چلے آؤ مبارک کھانے کے لئے مبارک کھانا اس کو کہا آپ نے دوستو نبی علیہ السلام نے ہمیں برکت والا کھانا سہری کو بنایا ہے حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلِنْ مِنْ اصحابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی سے حدیث بیان کرتے ہوئے قَالَ دَقَلْتُ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَي تَسَحَرُو کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا جبکہ وہ سہری کا فرما رہے تھے فَقَالَ إِنَّهَا بَرْكَةٌ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ إِيَّاهَا فَلَا تَدْعُوهُ کہا یہ سہری کا کھانا برکت والا کھانا ہے اللہ نے تمہیں یہ برکت عطا فرمائی ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑنا اب آپ تصور کریں کہ یہ کھانا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقتور اور یہ طاقتور دوز طاقتور غزہ طاقتور آپ کے لئے انرجی ہے اور اس کو کھانا ضروری ہے اور یہ آپ کے روزے میں آپ کو انرجی عطا کرتا ہے طاقت عطا کرتا ہے کہ جس میں آپ دن بھر آپ کو اس سے مدد بھی لے گی اب سہری کا کھانا کھائیں گے کب جی آج کل لوگ جو ہے وہ آدھی رات کھا لیتے ہیں کھا کے سو جاتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو ایسا نہیں بلکہ کھانا کیا وقت بھی جیسے آپ دیکھیں گے کہ کھانے کا وقت کب کھانا چاہیے جیسا کہ سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن ثابت سے یہ حدیث مروی ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور حضرت زید بن ثابت نے دونوں نے سہری کیا اور جب وہ دونوں سہری سے فارغ ہوئے تو نبی علیہ السلام سیدھا نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور آپ نے نماز پڑھی ہم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کم کانا بین فراغیہما من سحوریہما و دخولیہما فی الصلاة کہا نبی علیہ السلام اور حضرت زید بن ثابت دونوں کی سہری اور پھر دونوں سہری سے فارغ ہو کر نماز کے لئے گئے تو دونوں کے دن میں کتنا وقت تھا قَالَ خَدْرُخْ مَا يَقْرَعُ رَجْلُ خَمْسِينَ آَيَا یعنی دونوں کے درمیان یعنی سہری کے اور نماز کے بیچ میں پچاس آیتوں کے پڑھنے کے برابر وقت تھا جس میں دونوں نے کھانا کبھی کھایا اور اس کے بعد سیدھے نماز کو چلے گئے تو معلوم یہ ہوا کہ آخری وقت میں سہری کرنا عفضل ہے یہ نہیں کہ آدھی رات کو دو گھنٹے پہلے تین گھنٹے پہلے کھالے یا عیشان میں کھا کے سو گیا بولے یار وہی میری سہری ہے ایسا نہیں بلکہ بالکل آدھان سے کچھ دیر پہلے جیسے کہا پچاس آیتوں ہیں پڑھنے کا وقت تھا جس میں آپ نے کھانا کھایا جی یعنی پچاس آیتوں کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً دس منٹ کا وقفہ تھا دب کھایا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسی وقت میں کھائیں لیکن یہ ہونا چاہیے کہ آپ سہری بہت پہلے نہیں کریں بلکہ فجر کی آدھان سے پہلے جس میں کہ آپ کھائیں تو فجر کا وقت شروع ہو جائے اس میں آپ سہری کھانا افضل ہے جی امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام ہمارے علماء کا اتفاق ہے کہ سہری کھانا سنت ہے لیکن سہری کو تاخیر کرنا افضل ہے البتہ افطار میں جلدی کرنا چاہیے اس بات پر کہ صورت غروب ہونا بلکل پکہ معلوم ہو جائے تو فوراں افطاری کرنا چاہیے اور یہ تمام صحیح حدیث پر دلالت کرتے ہیں صحیح حدیث ہمیں دلالت کرتے ہیں کہ ہم سہری میں تاخیر کریں اور افطار میں جلدی کریں کیونکہ یہ دونوں جو سنت ہے کہ سہری میں تاخیر کرنا تاکہ روزدار کو دن بھر اس کی طاقت باقی رہے اور افطار میں کیونکہ دن بھر وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا کہ افضل یہ ہے کہ وہ جلدی صورت کے ڈوبنے کے ساتھ ہی افطار کریں اور اس میں یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ اس میں کفار کی مخالفت ہے تو اس سلسلے میں آئیے ہم سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا تزال امت بخیر ما اخروہ السحر فرمایا میری امت برابر بھلائی پر رہے گی جب وہ سہری میں تاخیر کریں گے وَعَجِّلُ الْفِطْرَةَ اور افطار میں جلدی کریں گے یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث ہے اور اس طرح یہ تمام حدیث صحیح حدیث ہیں جی اس طرح سے ہمیں کیا کرنا چاہیے سہری دیر سے کرنا ہے اور افطاری جلد کرنا ہے مغرب کے ساتھ ہی نبی علیہ السلام کے دمانے میں دو آذان ہوتی تھی ایک آذان حضرت بلال دیتے تھے اور دوسری آذان حضرت عبداللہ بن مکتوم دیتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اَنَّ بِلَالًا کَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ بِلَال رات کے وقت میں آذان دیتے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّمَ قُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنُوا اِبْنُ اُمِ مَكْتُوم فرمایا آپ نے کہ کھاؤو پیو اس وقت تک جب تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آذان نہ دیتے فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُوا حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرُ اس لیے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آذان اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ طلوع فجر یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا تب آذان ہوتی تھی تب تک کھانے پینے کو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے تو اس میں معلوم ہوا کہ ہمیں سہری دیر سے کرنا چاہیے اور افطاری جلد کرنا چاہیے جیسا کہ آپ نے سنا اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ کچھ لوگ آذان سننے کے بعد میں کھانا پینا جاری رکھتے ہیں یاد رکھیں یہ بہت غلط بات ہے آذان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سہری کا وقت ختم ہو گیا آذان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب صبح کا وقت شروع ہو گیا آذان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھانا پینا اسٹاب کریں یہ نہیں کہ آپ کھاتے رہے ہیں آذان ختم ہو رہی ہے یہ غلط بات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا کہ سہری ہمارے اور اہلِ کتاب کے بیچ میں یہ فرق ہے کیونکہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسْلٌ مَا بِيْنَا سِيَامِنَا وَسِيَامِ اَحْلِ الْكِتَابِ اَقْلُ السُحُورِ اَقْلَةُ سَحْرِ یعنی ہمارے روزوں کے درمیان اور اہلِ کتاب کے روزوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم سہری کھاتے ہیں وہ لوگ سہری نہیں کھاتے پورا ایسے دن پر روزہ رکھتے ہیں تو یہ سہری کھانا بڑی فضیلت والا کام ہے لیکن خبردار ادھان کے بعد نہ کھائیں گے نہ پیائیں گے لوگوں میں ایک عادت بن چکی مجھے ادھان کے بعد بھی کھا سکتے ہیں تو وہ لے کھائے جارے ہیں کھائے جارے ہیں اس کا کوئی اندادہ ہی نہیں ہے جی یہ بات غلط ہے جی اسلام علیکم جی ایک اور بات کی گزارش کرنی تھی کہ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سہری کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا یا صبح میں جب آپ سہری کے لیے اٹھیں تو دو چار رکعت نماز پڑھنے کا ضرور عادت ڈالیں اپنے اندر تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو مناجات ہو اللہ سے دعائیں کرنے کا وقت ہے دعا کے خبول ہونے کا وقت ہے اور بہت ہی فضیلت والا وقت ہے اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور یہ کہتا ہے ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ کو پورا کروں ہے کوئی جی سب ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ